سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جادو ہے کیا جادو کسے کہتے ہیں جادو یہ اردو کا لفظ ہے اردو میں اسے سہر کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یعنی سہر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا عمل کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو اور وہ خیالات پہ اثر انداز ہو سبب مخفی ہو خیالات پہ اثر انداز ہو اور اس میں تلبیسات یعنی شیطانی جو عمل ہیں ان کا دخل ہو شیطانی یعنی بہکانے والے اللہ سے دور کرنے والے اور وہ قوتیں جو خدا کے مقابلے میں کھڑی ہیں وہ پوشیدہ طور پہ خیالات پہ ہاوی ہوں یا ان کے ذریعے سے کسی کے خیالات پہ ہاوی ہوا جائے تو اسے جادو کہتے ہیں تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو جادو ہے اصلاً خیالات پہ اثر انداز ہونے کا نام ہے خیالات کو تبدیل کرنے کا نام ہے خیالات کو کسی طرف خیالات جا رہے ہیں انسان کا ذہن جا رہا ہے انسان کی سوچ جا رہی ہے اس طرف جانے سے خیالات کو کسی دوسرے رخ پہ موڑ دینا خیالات پہ اثر انداز ہونا فَوَسْوَسْلَهُمَ الشَّيْطَانِ شیطان جو ہے وہ وَسْوَسْا ڈالتا ہے انسان کے دل میں اور اس کے اندر یہ یعنی طاقت ہے طاقتیں اللہ تعالیٰ کی دیوی ہیں کہ ان شیطان مجرل انسان کا مجرد دم کہ یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے تو وہ خیالات ہوتے ہیں جن خیالات کی بنیاد پہ یہ ذہن کو بانج کرتا ہے یہ سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے یہ فکر کو کچھ کتا ہے بنیادی اصلاً جو جادو ہے اس کا جو مہور ہے اور مرکز ہے ہم وہ بات آگے کریں گے کہ کون کون سے اس سے نقصانات ہوتے ہیں اصلاً جو جادو جس چیز پہ ہوتا ہے جادو جس چیز کا نام ہے وہ خیال کو تبدیل کرنے کا نام ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فیرون نے جادوگروں کو بلایا ہے تو انہوں نے جو جادو کیا ہے بہت بڑا جادو پیغمبر کے مقابلے میں اور فیرون کے دور کا جادو آج کے جتنے جادوگر ہیں ان سارے جادوگروں سے بڑا جادو تھا تو وہ بہت بڑا بڑا جادو لے کے ہے کہ ان کے جادو کو اللہ نے بسہرین عظیم کہا ہے کہ بہت بڑا جادو لے کے ہے تو اس جادو کی پاور کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یخیل علیہ من سہرہم فقط خیال بدلے یخیل علیہ من سہرہم انہا تسا انہوں نے خیال پہ حملہ کیا سوچ فکر پہ حملہ کیا کہ وہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ جو سامپ ہیں یہ دوڑ رہے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے سہارو علیہ آیون الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوئے کہ وہ پڑی ہوئی رسیاں جو بالکل رسیاں تھیں اور نہ ہل رہی تھی نہ حرکت کر رہی تھی چونکہ خیال پہ اثر انداز ہو گئے تو ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ جس طرح یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں بھی یہی نہیں بعض افام سڑک پہ جاتے ہیں سخت گرمیوں میں ہمیں دور پانی نظر آتا اسے کہتے ہیں سراب یہ آنکھا دھوکہ ہوتا ہے لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح جادو یہ دجل ہے اور یہ ذہن پہ جو ہے وہ غلبہ پانے کا تسلط پانے کا قوت جمانے کا ایک نام ہے اصلا جو جادو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ جادوگر جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے انسان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے خیالات کے ذریعے سے وسواس کے ذریعے سے اور پھر اس کی آنکھوں پہ اس کی اقل فہم سوچ پہ جادو کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے اچھی چیزوں سے بری نظر آنے لگتی ہے بری چیزوں چھے سے نظر آنے لگتی ہے غلط کام اسے ٹھیک لگنے لگ جاتا ہے ٹھیک کام اسے غلط لگنے لگ جاتا ہے جہاں سے اسے جانا چاہیے وہاں سے وہ مڑ جاتا ہے جہاں اسے نہیں جانا چاہیے وہاں وہ جانے لگ جاتا ہے اصلا یہ ایک کام ہے جس سے جادو کرنے والے یہ عمل یہ نجومی کئی عنوان بنا لیتے ہیں پسند کی جگہ پہ جائیے فلان سے مو موڑیے فلان کو قدموں میں لے کی آئیے تو لاکھوں عنوان ہیں جو اس ایک بات سے نکلتے ہیں کہ اس گفتگو کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادو کہتے کسے ہیں جادو ہوتا کہاں ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے اثر یہ ہے کہ یہ خیال کو بدلتا ہے اور خیال ہی کیسی طاقت ہے جو انسان کے نظریات پہ حاوی ہوتا ہے اور انسان کے افکارات بنتے ہیں اس کے علاوہ جادو کیا کیا کرتا ہے وہ اس کے ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں اصلا جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے عقل پہ سوچ اور فکر پہ وہ تسلط اور قبضہ جماتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ذہن بے تسلط قائم کر کے منظرنامے کو تبدیل کر دیتا ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ